دوسری جانب سلطان الملک الزاہر بیبرس بلاد شام و شرقیہ کا تمام انتظام و انسرام مملوک امیر قلعون الفی کے حوالے کر کے عمرہ کے ساتھ واپس قاہرہ پہنچ گیا امیر قلعون الفی نہایت وفادار اور جرتمند شخص تھا سلطان بیبرس اور امیر قلعون الفی میں ایک چیز مشترک تھی کہ ان دونوں کا مولد دشت قیچاک ہی تھا امیر قلعون الفی کو سلطان نجم الدین ایوب کے خاص سالار امیر آقسقر نے ایک ہزار دینار میں خریدا تھا اسی وجہ سے اس کی عرفیت الفی مشہور ہو گئی سلطان ملک الزاہ نے اس کی قابلیت اور جرتمندی سے متاثر ہو کر اسے چھ سو سنتالیس ہجری میں آزاد کر دیا وہ ترقی کی منازل تیہ کرتا ہوا عمرہ کے حلقے میں پہنچ گیا سلطان بیبرس نے اپنے اقتدار میں اسے تمام مملوک اساکر کا سالار آزم مقرر کر دیا تھا پہلی ترقی کے حصول کے بعد یہ دوسرا موقع اسے میسر آیا کہ اسے اسلامی سلطنت کے ایک بڑے حصے کا کلی اختیار سومت دیا گیا سلطان بیبرس نے قاہرہ پہنچتے ہی ضروری نویت کے تمام معاملات نہایت سررت سے نمٹائے اسی دوران اس کے پاس برقائی خان کی جانب سے سفارت پہنچی جس میں ہلاکو خان کو بلاد شام کی جانب بڑھنے سے روکنے اور واپس مراغہ لوٹنے کی خبر ارسال کی گئی تھی سلطان بیبرس نے جوابی مراسلے میں برقائی خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسلامی سلطنت کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا سلطان بیبرس نے برقائی خان سے خلیفہ اسلام کی گمشدگی کی بابت آگاہ کرتے ہوئے یہ درخواست کی کہ وہ اپنے طور پر مخبروں کے ذریعے مراغہ میں چانبین کرائے تاکہ صحیح صورتحال معلوم ہو سکے سلطان بیبرس نے جوابی مراسلہ تحریر کر کے قاسد کے حوالے کیا اور اسے تاقید کی کہ وہ کم سے کم وقت میں سرائے پہنچے سلطان بیبرس نے ضروری امور سے فرصت پاتے ہی شیخ عز الدین کے حجرے کی راہ لی شیخ عز الدین کی طبیعت کئی دنوں سے ناساز تھی ان کی عمر اکیاسی برس ہو چکی تھی موسم کی تبدیلی نے انہیں بستر پر لیٹنے پر مجبور کر دیا سلطان بیبرس نے ان کی عیادت کے ساتھ خلیفہ مستنصر بللہ کا حال گوش گزار کیا شیخ عز الدین نے خلیفہ مستنصر بللہ کی افسوسناک شکست پر گہرے رنج کا اظہار کیا اور اسے تقدیر کا فیصلہ قرار دیا سلطان بیبرس نے کچھ توقف کے بعد خلیفہ مستنصر بللہ کی تلاش کا ذکر کیا اور غیر محسوس طریقے سے یہ کوشش کی کہ شیخ عز الدین اس زمن میں کوئی تفسرہ کریں شیخ عز الدین اس کے دل کے حال سے واقف ہو چکے تھے انہوں نے مسکرا کر صرف اتنا ہی کہا ابھی کچھ انتظار کرو سلطان بیبرس نے مزید کچھ کہنا بہتر نہیں سمجھا کچھ دیر کی صحبت کے بعد سلطان بیبرس نے اٹھتے ہوئے شاہی طبیب کے خدمات پیش کی تو شیخ عز الدین رحمت اللہ علیہ نے صاف الفاظ میں یہ سہولت لینے سے انکار کر دیا ان کا لہجہ کچھ تیز تھا جس پر سلطان بیبرس دوبارہ بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دبانے لگا یا شیخ سلطان بیبرس دیمے انداز میں بولا کیا ہوا؟ آپ نے پہلے تو کبھی ایسے سختی سے منع نہیں فرمایا بیبرس تم سلطان بن گئے ہو تمہارے پاس سب باسائشیں ہیں بیمار پڑ جاؤ تو شاہی طبیب حاضر خدمت کے لیے غلام اور کنیزیں موجود مگر کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے جنہیں بیماری کے حال میں دوا کے لیے دھکے کھانا پڑتے ہیں حکماء اپنی دکانداری چمکانے کی فکر میں ان کی بیماری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں یا شیخ آپ کی بات درست ہے میں نے اپنے طور پر کئی ایسے اقدامات کیے ہیں کہ لوگوں کو ہر سہولت بہ آسانی پہنچ سکے ایک پوری مجلس اس کام کے لیے تائنات ہے جو اپنے طور پر تمام امور کی مکمل نگرانی کرتی ہے اور نرخوں کو بڑھنے سے روکتی ہے بھرکیف میں اس زمن میں مزید اقدامات اٹھاؤں گا مگر اس میں شاہی طبیب کی سہولت لینے سے انکار کی کیا بات ہے سلطان بیبرس نے پوچھا اگر تم مجھے شاہی طبیب کے خدمات دینے پر مصر ہو تو پہلے اسے تمام بیمار لوگوں کے گھروں میں بھیجو ان کا علاج کرنے کے بعد وہ میرے پاس چلا آئے میں بھی اس سے اپنا مرض تشخیص کرا لوں گا شیخ عز الدین نے دھو ٹوک انداز میں جواب دیا ایسا ہونا تو ناممکن ہے ایک شخص بھلا کتنے گھروں میں جا پائے گا سلطان بیبرس بولا یعنی یہ بات تمہاری سمجھ میں آگئی کہ بیمار لوگ زیادہ ہیں اور ان کا علاج کرانے والے طبیب کم شیخ عز الدین آہستگی سے مسکرائے سلطان بیبرس ان کی بات کو کسی حد تک سمجھ گیا میں تمام مدارس میں یہ پیغام بھیجوا دیتا ہوں کہ اساتذہ طالب علموں کو طب کی تعلیم زیادہ دیں اور نوجوانوں کو اس جانب رغبت دلائیں اس تعلیم کے لیے میں خصوصی وظیفے کا بھی اعلان کروں گا یہ تو سب ٹھیک ہے مگر یہ سوچو کہ وہ نوجوان طبیب بننے کے بعد غریب افراد کا مفت علاج کریں گے کیا شیخ عز الدین نے حقیقی وجہ کی جانب توجہ مفضول کرائی سلطان بیبرس ان کی بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گیا کچھ توقف کے بعد بولا اس مسئلے کا واحد حل بیمارستان ہی دکھائی دیتا ہے تمام شہروں میں بیمارستان بنائے جائیں تو شاید کسی حد تک یہ ممکن ہو سکے کہ غریب افراد کو معالجے کی سہولت مل پائے میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو طبی تعلیم کی جانب متوجہ کیا جائے اور بعد میں ان کی ملازمت کا بھی مناسب بندوبست کیا جائے ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے اور معقول آمدنی کمائے کوئی بھی طبیب انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت خدمت خلق پر آمادہ نہیں ہوگا تم چاہے لاکھ کوشش کرو بے ایمانیاں اور سرکشیاں ہوتی رہیں گی اگر تم بیمارستان قائم کر کے ان طبیبوں کو معقول معاوضہ پیش کرو گے تو پھر ان کی خدمت خلق میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ تم شاہی خزانے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ لوگ خراج کے بار تلے آ جائیں بیمارستان کی دیکھ بھال اور ان کے اخراجات کی ذمہ داریاں رعوسہ اور عمرہ کو سانپ دو ان کے پاس بہت مال جمع ہے وہ خود ہی بیمارستان کے اخراجات اٹھا لیں گے شیخ عز الدین نے راہ سجائی یا شیخ آپ تو اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ عمرہ کا طبقہ زیادہ تر لالچی اور حریس ہیں وہ اپنے اموال کو یوں لٹانے پر ہرگز آمادہ نہیں ہوں گے سلطان بیبرس نے اعتراض کرتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں اسی لیے تمہیں صلاح دے رہا ہوں کہ تم عمرہ پر ایک نیا خراج لگاؤ جو کہ ان کے صدقات و خیرات پر منحصر ہو ایک مناسب رقم مقرر کر دو جو ہر ماہ ان سے وصول کی جائے یا شیخ ایسا کرنے سے عمرہ مخالفت پر اترائیں گے اور بلا وجہ ریشہ دوانیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا سلطان بیبرس گھبرا کر بولا بیبرس شیخ عزدین کا لہجہ سخت ہو گیا تمہیں اللہ تعالی نے اسلامی سلطنت میں موجود تمام مسلمانوں کی نگرانی کا عزاز سونپا ہے اور ان کی خدمت پر معمور کیا ہے یاد رکھو یوم حشر کو تمہیں اپنی تمام حرکات کا پورا پورا حساب دینا ہوگا تمہیں ریت کی خوشی عزیز ہے یا پھر عمرہ اور روسہ کی یا شیخ ناراض نہ ہو یہ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا سلطان بیبرس تیزی سے بولا بیبرس تم وقت کے سلطان ہو تم سے پہلے بھی کئی سلطان حکومت کر چکے ہیں اور تمہارے بعد بھی کئی سلطان حکومت کریں گے یاد رکھو جنہوں نے اچھے کام کیے ریت انہیں دعایا کلمات سے یاد کرتی ہے اور جنہوں نے اپنی خواہش کو اولیت دی انہیں وقت نے فراموش کر دیا اور جو ظلم و جور کا بازار گرم کیے رہے ان پر لوگ لانتان کرتے ہیں اور قیامت تک ان کے حصے میں صرف بددعائیں ہی جمع ہوتی رہیں گی شیخ ازدین کا لہجہ خاصا درشت تھا سلطان بیبرس ان کی باتوں کی گہرائی محسوس کر کے خوف سے لرزنے لگا سلطان بیبرس نے انہیں پورا یقین دلایا کہ وہ فوری طور پر بیماری استان کا قیام عمل میں لائے گا اور عمرہ اور روسہ پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالے گا شیخ ازدین کا جلال دھیرے دھیرے ماند پڑ گیا تو انہوں نے نرمی سے اس نظام میں پوشیدہ افادیت پجاگر کی اور کئی مفید مشورے بھی دیئے سلطان بیبرس انہیں یقین دہانی کرا کے وہاں سے نکل آیا اس نے دوسرے روز تمام سلطنت کے مدارس میں خصوصی ہدایت روانہ کر دی اور ساتھ ہی قاہرہ میں ایک بیمارستان قائم کرنے کا اعلان کر دیا اس زمن میں سلطان بیبرس نے تمام عمرہ اور روسہ کو خاص دربار میں طلب کیا تاکہ انہیں اعتماد میں لے کر بیمارستان کا کام مکمل کیا جاتا ایک طرف تو یہ کچھ ہو رہا تھا اور دوسری جانب سلیوی مقبوضات کا ایک اہم شہر اککہ بے شمار اہم شخصیتوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا ان میں یروشلم کا سابق شکست خردہ حکمران فریڈریک فرانس کا عظیم مقدس شہنشاہ لوی نہم اور شہرت یافتہ سلیوی سردار ریمن شامل تھے ان کے علاوہ بھی کئی اہم سلیوی جنگجو سردار مسلمان والیوں کے ہاتھوں شکست کھا کر فرار ہو کر یہاں پہنچ گئے تھے ان سب افراد نے مل کر سلطان علاودین لولو کو شیشے میں اتارا اور اسے سلطان بیبرس کے مقابل لانے کی پوری کوشش کی سلطان علاودین لولو کو سلطان بیبرس سے ذاتی عداوت تھی اور وہ تمام بلاد اسلامیہ کا واحد حکمران بننے کے خواب دیکھ رہا تھا سلیوی قوتوں کی امداد پا کر وہ خود کو طاقتور سمجھ رہا تھا مگر سلطان بیبرس نے اچانک ظاہر ہو کر تمام بازی ہی پلٹ دی سلطان علاودین لولو کی گردن سلیویوں کے ساتھ سازباز کرنے کے جرم میں اڑا دی گئی سلطان بیبرس نے نہایت سررت سے ایسے تمام افراد کو گرفتار کر لیا جو سلیوی قوتوں کا آلائکار بنے ہوئے تھے ان میں کئی مشہور نصرانی عمرہ بھی شامل تھے امیر غیاس الدین کو نیا امیر مقرر کرتے ہوئے سلطان بیبرس نے سلیویوں پر یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ اتنا بے خبر نہیں ہے جتنا وہ گمان کیے ہوئے ہیں ریاست حلب میں انقلابی تبدیلی اور نصرانی ذرائع کے خاتمے کی خبر جب ان لوگوں تک پہنچی تو وہ تلمیلہ اٹھے اور تاثف سے محض ہاتھ ملتے رہ گئے شاہ لوئی جس جوشک روش سے فرانس سے سلیوی مہم لے کر نکلا تھا وہ ایوبی اور مملوک حکمرانوں کے ہاتھوں رسوہ اور خار ہو چکی تھی منصورہ کے میدان میں شکست کھانے کے بعد وہ سائدہ، یافہ، قیساریہ اور پھر اکہ میں پہنچا شکست کھانے کے باوجود ان کے حوصلے جوان تھے وہ اس تیاری میں مصروف تھا کہ سلیوی انتشار کو ختم کر کے سب لوگوں کو ایک مرکز پر جمع کر لے تاکہ مسلمانوں پر کاری ضرب لگائی جا سکے مگر سلیوی سرداروں کی مضموم حرکات اور مرطلب براری کا رویہ دیکھ کر وہ مایوس ہو گیا شاہ فریڈرک نے اس کی حمد مدھائی اور یقین دہانی کرائی کہ وہ ایک دن ضرور یروشلم واپس حاصل کر لیں گے سلطان علاؤدین لولو کی مدد پا کر شاہ لوی نہم کو ایک بار پھر سے امید کی کرن دکھائی دی مگر سلطان بیبرس کے جرت مندانہ عمل نے ان کی اس کوشش پر بھی پانی پھیر دیا وہ جہاں فرت تیش میں دانت پیستے رہے وہیں سلطان بیبرس کی شخصیت کا دب دبا بھی انہیں حراسہ کرتا گیا وہ سلطان بیبرس کی حمد کی داد دیے بغیر بھی نہ رہ سکے کہ اس نے تنے تنہا ریاست حلب کا منظر ہی بدل ڈالا تھا سلطان بیبرس کے اس کارنامے پر تمام عیسائی ریاستوں میں ترہ ترہ کیچے میں گوئیاں سنائی تھی کچھ لوگ تو اسے چھلاوا اور جادوگر قرار دیتے تھے اور کچھ لوگ اس کی باخبری اور بہادری کی قصے پڑھ رہے تھے سلیبی مقبوضات میں بھی گہرہ مسترب دکھائی دیا مقبوضات کے منتظم سلیبی سردار تشویش برے خطوط شاہ لوئینہم کو ارسال کرنے لگے شاہ لوئینہم نے تمام صورتحال کا اثر نو جائزہ لیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ان مقبوضات میں مقیم رہنا محض وقت برباد کرنے کے مترادف ہے اسے فرانس واپس لوٹ جانا چاہیے اور وہاں سے نئی تازہ دم افواج لے کر مکمل تیاری کے ساتھ دوبارہ ادھر کا رخ کرنا چاہیے اس نے شاہ قسطنطنیہ سے اس زمن میں مشورہ کیا اس نے اس کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے لکھا کہ شاہ لوئینہم کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے عظیم سلیبی خدمتگار ہلاکو خان ابھی زندہ ہے وہ اپنے اندرونی معاملات میں الجا ہوا ہے تھوڑے عرصے کی بات ہے وہ بہت جلد واپس لوٹے گا اور پھر مسلمانوں کا تختہ الٹ جائے گا سلطان بیبرس چاہے لاکھ کوششیں کر لے ہلاکو خان کو سنبھالنا اس کے بس کی بات نہیں ہے شاہ لوئینہم نے شاہ قسطنطنیہ کے مراسلے پر کسی قدر اتمنان کا اظہار کیا اور اپنی فرانس واپسی کا اعلان کر دیا شاہ فریڈرک کے لیے یہ اعلان خاصا پریشان کن ثابت ہوا اس نے شاہ لوئینہم سے ملاقات کر کے اسے روکنے کی کوشش کی اور اس پر واضح کیا کہ اس کی واپسی سلیبی جنگجوں کے حوصلوں کو پامال کر ڈالے گی مگر شاہ لوئینہم نے اس کے اسرار پر بھی اپنا فیصلہ نہ بدلا اور موسم سرما میں اپنے امائیدین کی جماعت اور بچے کچھ لشکر کے ساتھ فرانس واپس لوٹ گیا سلیبی مقبودات میں اس کی واپسی کے گہرے اثرات مرتب ہوئے سلیبی سردار خود کو تنہا محسوس کرنے لگے دوسری جانب متیودین چونک کر اس جانب پلٹا جھدر سے آواز آئی تھی وہ متحیر نگاہوں سے اس کے سرابے کو دیکھ رہا تھا وہ نوجوان اور کسی قدر حسین تھی اس کے جسم پر سفید لباس کو دیکھ کر متیودین کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کوئی کنیز ہے اس کا کھلا ہوا رنگ اور پروغار غامت دیکھ کر متیودین کے دل پر چوٹ سی لگی وہ یقیناً کسی متومل گھرانے کی بیٹی رہی ہوگی جسے وقت کے بے درد لمحات نے کنیز بنا ڈالا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا وہ حیرت میں ڈوبے متیودین کو دیکھ کر مسکرائی تم کون ہو صورت سے تو کنیز نہیں لگتی ہو میرا لباس اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ میں کنیز ہی ہوں شاید آپ مجھے اپنے سامنے اچانت دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں کہ اتنے دن تو آپ کی مدارت کے لیے کوئی کنیز نہیں آئی اور آج یہ تبدیلی کیسی وہ لاپرواہی سے پہلو جڑکتی ہوئی بولی حیران ہونا تو لازم بات ہے مگر تمہاری بات مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی متیودین کے انداز میں دلچسپی سی پیدا ہو گئی وہ تنہائی کے احساس کے مٹنے پر خود میں نئی توانائی محسوس کر رہا تھا ویسے تو عام کنیزوں کے نام نہیں ہوتے مگر میں چونکہ خاص کنیز ہوں اس لیے مجھے مرارہ کہتے ہیں آج سے میں ہی آپ کی ہر طرح کی خاطر مدارت کیا کروں گی تمہارا انداز خاصا پرتکلف ہے مجھے امید ہے کہ تمہاری مہمان نوازی میں اچھا وقت گزرے گا کیا تم یہ بتانا پسند کرو گی کہ مجھ پر اس خاص انائیت کا سبب کیا ہے متیودین نے دریافت کیا اوہ یہ تمہیں تمہیں بتانا ہی بھول گئی کہ آقا کی جانب سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں میں خاص کنیزوں میں سے ایک ہوں آپ پڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے حصے میں آقا کی کوئی خاص کنیز آئی ہے میرے آقا آپ سے بہت خوش ہیں سنا ہے کہ آپ کے تعاون کے باعث بادیق افقاز میں تاتاریوں کو حزیمت اٹھانا پڑی ہے مرانا نے بتایا متیودین اس کی بات سنتے ہی سمجھ گیا کہ مرارا کو اس کے پاس کیوں بھیجا گیا ہے یقینا شیخ کبیر الدین اور برقائی خان کو ہلاکو خان پر فتح حاصل ہوئی ہوگی اور وہ یہ سوچ کر مسکرانے لگا آپ مجھ سے بلا تکلف بات چیت کر سکتے ہیں اور ہر قسم کی ضرورت طلب کر سکتے ہیں بے فکر رہیے میں دن رات آپ کے کمرے میں مقیم رہوں گی مرارا نے بالوں کی لٹ چہرے سے ہٹاتے ہوئے چاہت بھرے لہجے میں کہا متیودین چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا مرارا کی آنکھوں میں اسے عجیب سی مستی چھائی ہوئی دکھائی تھی سنو مرارا متیودین گڑ بڑائے انداز میں بولا تم شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہوئی ہو پہلی بات یہ کہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں جسے کنیزوں کی صحبت کی حاجت ہو اور دوسری بات میں تنہائی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں تم یہاں بیٹھو باتیں کرو اور وقت پر تام کا بندوبست کرو اور پھر شام کے وقت مجھے اپنی تنہائی کے ساتھ چھوڑ دو آپ مروت اور جھجک میں مت پڑیے بلکہ خود پر فخر کیجئے کہ میرا آقا آپ پر مہربان ہو گیا ہے قلط الموت کی وہ دو شیزہ آپ کے سامنے موجود ہے جس کے آنچل کی چھاؤں پانے کی خواہش میں یہاں موجود ہر شخص تھنڈی تھنڈی آہیں بھرتا دکھائی دیتا ہے مرارہ قاتلانہ ادا سے ہسی میرا آہو مالا خانہ زیادہ تر خرابی کا شکار رہتا ہے اس لئے مجھے آہیں بھرنے کی نوبت پیش نہیں آتی تم بے فکر رہو جب میں یہاں سے روانہ ہوں گا تب بھی میں ایسا ہی مسکراتا ہوا دکھائی دوں گا متیودین کی طبیعت پر چھائی پجمردگی اور اکتاہٹ کے بادل چھٹ چکے تھے اور وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ہلکہ ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا مرارہ عجیب سی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگے قسم میں پیدا کرنے والے کی تم دوسرے فرد ہو جس سے مل کر مجھے گہرہ تاجب ہوا ہے مرارہ کا انداز یکسر تبدیل ہو گیا وہ متیودین کی ادم توجہ اور بے رغبتی سے خاصی متاثر ہوئی تھی کیا میں پہلے کا نام پوچھ سکتا ہوں متیودین چہکتے ہوئے بولا وہ مرد نہیں تھا مرارہ نے مو بنا کر کہا کیا مطلب تم مجھے کہاں ملانے کی کوشش کر رہی ہو متیودین متفکر سا ہو گیا تم غلط سمجھے وہ دیرے سے ہسی وہ ایک عارت تھی جس کی شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا وہ بلا کی شرارہ عارت تھی جس کے انگ انگ میں جیسے بجلیاں بھری ہوئی تھی مگر اسے مرد کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی اس کے موں سے میں نے آج تک کوئی ایسا جملہ نہیں سنا جس سے یہ اندازہ ہو پاتا کہ وہ مرد کے بغیر تنہا اور ادھوری ہے تھی سے کیا مراد کیا وہ متیودین بولتے بولتے خاموش ہو گیا نہیں جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے وہ پچھلے دنوں یہاں سے چلی گئی ہے اوہ چلو چھوڑو کوئی اور بات کرو تم نے ابھی اپنے بارے میں کچھ تو بتایا ہی نہیں متیودین نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا مرارہ عورت کا ذکر کرتے ہوئے کھوس ہی گئی شاید وہ اس عورت کے عکس کو ذہن کے کینوس پر اتارنے میں مصروف تھی متیودین کی بات پر دھیرے سے مسکرائی تمہارا نام متیودین ہے نا یہ کیا بات ہوئی مرارہ کے غیر متوقع سوال پر متیودین خجل ہو کر رہ گیا میں جانتی ہوں کہ تم بھی اسی کی مانند ایک دن چلے جاؤ گے مگر میں تمہارا نام بلکل اسی طرح اپنے ذہن میں نقش کر لینا چاہتی ہوں جیسے اس کا نام اور اس کی معصوم سی صورت گل وقوز جسے شاید میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی مرارہ بے خودی کے عالم میں بولتی چلی گئی متیودین کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا چہرے پر پھیلی ہوئی ذرافت کی علامتیں پل بھر میں غائب ہو گئیں اس کے ذہن میں زلزلے بربا تھے وہ کتنی معصومیت سے اس کے زخموں کو کرید گئی تھی رجب چھ ساٹھ ہجری میں سلطان بیبرس کو قاضی تاج الدین بنتے بنت العائز باقاعدہ نوٹس دیتے ہوئے اپنی عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا قاضی تاج الدین بنتے بنت العائز بلاد مصر اور سمندری محاذ کی علاقوں پر قاضی القضاء مقرر تھے جبکہ قاہرہ اور ساحلی علاقوں کی عدالت کے ذمہ دار قاضی برحان الدین بخاری تھے قاضی برحان الدین بخاری راسخ العقیدہ سننی تھے جبکہ تاج الدین شافعی مسلک کے پیروکار تھے اور اپنے مسلک میں نہایت شدت رکھتے تھے سلطان بیبرس کو جب قاضی کی عدالت میں حاضری کا پروانہ ملا تو وہ اتمنان کے ساتھ نو رجب چھ سو ساٹھ ہجری کو عدالت پہنچا سلطان بیبرس کی صورت دیکھ کر تمام لوگ تازیماً اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے قاضی تاج الدین بن بنت العائز نے جب سب لوگوں کو کھڑے دیکھا تو اس کی اخلاقیات نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ وہ بیٹھا رہے اس نے اٹھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ سلطان بیبرس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا قاضی تاج الدین نے اٹھنے کی کوشش ترک کرتے ہوئے نشت سمالے رکھی سلطان بیبرس مختلف معاملات میں آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہی زمین پر ایک طرف بیٹھ گیا عدالت کے ملازمین نے اسے کرسی پیش کرنا چاہی مگر سلطان بیبرس نے نرمی سے انہیں منع کر دیا اس کے خلاف ایک قصبے کے افراد نے مقدمہ دائر کیا تھا کہ سرکاری عہدداروں نے ان کی زمین میں کون کھود دیا ہے وہاں اردگرد کا تمام حصہ ناقابل استعمال ہو کر رہ گیا ہے وہاں ہر وقت پانی اور کیچڑ پھیلا رہتا ہے کون کھودنے کے لیے ان سے اجازت بھی نہیں حاصل کی گئی قاضی تاج الدین نے سلطان بیبرس سے دریافت کیا کہ وہ اس الزام کے جواب میں کیا کہنا چاہتا ہے سلطان بیبرس نے چند سوالوں میں ان افراد سے متنازع جگہ کا حدود عربہ معلوم کیا ضروری معلومات کے بعد سلطان بیبرس نے قاضی تاج الدین کے سامنے کون کی ضرورت کا ذکر کیا اور بینہ عادلہ پیش کیا سلطان بیبرس نے اس جگہ پر کون کے سیاق و سباق واضح کرتے ہوئے اس قدر بلیغ بیان دیا کہ وہ افراد بھی دنگ رہ گئے انہیں یہ خدشہ ہونے لگا جیسے بیبرس انہی کے درمیان موجود رہتا ہو قاضی تاج الدین نے تمام معاملہ سننے کے بعد شرعی حیثیت سے حاکم وقت کی ضرورت اور اختیار کو تسلیم کرتے ہوئے فیصلہ سلطان بیبرس کے حق میں دے دیا اور مدہ علیہ کو باقی زمین پر قنات کرنے کا مشورہ دیا موسیقی